نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد ایک بات جو بہت اہم ہے وہ والدین کے لیے اپنی اولاد کے حوالے سے یہ کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے ہر وہ کام جو آپ بچے سے کروانا چاہتے ہیں اس میں آپ اس کا حصہ بنیں اس کے ساتھ شریک ہوں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے محسوس یہ کرتے ہیں چھوٹی عمر سے آٹھ جس سال کی عمر سے کہ اب وہ زبردستی اتنے سارے کاموں میں وہ لڑھا دیے گئے ہیں مثلا انہیں سکول محنت کر کے گھر پہنچنا ہے تو گھر آنے کے بعد وہ کچھ کریں تو فوراں ان کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہ کرو مدرسے کا ٹائم ہے اب یہ کرو یوں کرنا چاہیے گھر آتے ہیں اببہ تو ان کی طرف سے کچھ سوالہ جوابہ شروع ہو جاتے ہیں ہر روز کا ایک روٹین ہے کہ بچے سکول سے گھر آئے نہیں ایک پہلے سکول کے بارے میں پوچھا گیا وہ بھی اس طرح سے کہ کیا کیا اور کیسا رہا اور کیا کیا اور پھر اس کے بعد شام میں مدرسے سے آئے تو اس کے بارے میں بات تو کل ان سے تعلق اس کا ہے کہ ان کو کھلایا ہے پھلایا ہے وقت پر جائے سونے کے لیے کہہ دیا جائے رسٹرکشنز ہوں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے ہیں دینی نصیحت دنیاوی نصیحت تعلیم کی نصیحت عدب و عداد کی نصیحت والدین کے حقوق کی نصیحت رشداروں سے کالوق کی نصیحت کیسے رہنا ہے کس سے ملنا ہے کہہ نہیں کرنا تو صبح شام بچے گویا چاروں طرف سے باتیں ہی سنتے رہتے ہیں پھر اس پر مستعزاد یہ کہ نمازوں کا مسئلہ اب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ ایکسٹر کام بھی انہیں کرنا ہے جو اور ان کے ساتھ ہی نہیں کر رہے ہیں ان کو اس کی مزے لگے ہوئے بالخصوص برطانیہ میں رہنے والے مغرب ممالک میں رہنے والے وائرس امیونیٹی اپنے فن میں ہے مزے میں ہے اور ہم تھتے ہوئے ہیں ہمیں نمازوں کے لیے جانا ہے ہر تھوڑی در کے بعد رمضان آ جاتے ہیں چلو وہ انجوئی کرتے ہیں کہ سب لوگ رمضان میں انجوئی کر رہے تھے تو اس کا بحصہ بن جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں جتا ہے کہ زندگی بلکل ایک مصیبت میں پڑی ہوئی ہے کوئی رسپائٹ ہی نہیں تو ظاہری بات ہے کہ ایسی حالت میں بچے آپ کے ساتھ تو دور کی بات وہ دین کے ساتھ بھی رہنے بڑی بات ہے حطرہ یہ ہے کہ وہ دین سے بھی دور ہو جائے تو ایسے میں جو بہت سارے کام کرنے چاہیے ان میں ایک یہ ہے کہ نصیحتیں ہر وقت نصید ہیں پھر یہ گھر بڑی کرتے ہیں کہ حکمت آتی نہیں ہے تو جہالت میں بہت سارا نقصان کر دیتے ہیں مثلا کسی نے تذکرہ کیا جنرل ذرس میں کوئی بات آئی جمعہ کے نماز پڑھنے گئے وہاں کوئی تذکرہ ہوا اور اس کے اندر جو بات تھی وہ اتفاق سے وہی تھی جو آپ کہہ رہے تھے سنڈے کی کلاس میں کوئی بات ہوئی آپ نے فورا بچی کو یا بچے کو یہ گتایا دیکھا میں نہیں کہہ رہا تھا تم تو مانتے نہیں نا میری بات یا مانتے نہیں نا میری بات تو وہ بچہ پچھارا اس کو شرمندہ بھی کر دیا کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہی ٹھیک تھا گویا اس سے مقابلے پہ لگے میں ہیں کسی نہ کسی طرح اس پہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور تم یہ ہماری مرضی کے متعدد سے لو لیکن یہ ہے کہ وہ بچہ بالکل اس میں عدموہ ہو جاتا ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں پھر بچے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امہ اببہ یہ کر کیا رہے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ امہ اببہ تو فن کر رہے ہیں پارٹی کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں ان کی مرضی ہے جب چاہیں آئیں جب چاہیں سوئیں جب چاہیں جائیں جو چاہیں کریں نوکری کرنے والے اببہ امہ بھی جن کے ہیں ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ نوکری پہ تو جا رہے ہیں لیکن نوکری پہ جا رہے ہیں تو کیا پیسہ تو مل رہا ہے ان کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں فن ہے ہمیں بھی بھی بھیجی ہم بھی بہت مہنے سے جائیں گے پڑھنا تو نہیں پڑے گا ان کے حساب سے پڑھائی سب سے بڑا بابال اور عذاب ہے اب آپ دینی پڑھائی دنیاوی پڑھائی دنیاوی پڑھائی کے بارے میں انہیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ یہاں ہونے والا ہے کچھ کمائیں گے کچھ مزے کریں گے کچھ جوب مل جائے گی کچھ نہ کچھ تو نظر آتا ہی ہے لیکن دینی تعلیم سے ان کو ایسا کچھ نظر نہیں آتا بلکہ اب تو پہلی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بچوں سے یہ سننے کو ملا کہ بھئی ساری منت ہم کریں تاج امہ اببہ کو پہنا دے جائے گا تو ہمارے عرض کا یہ الگ بات ہے ان کو الگ سے سمجھایا جائے لیکن یہ سوال بھی آنا عجیب باتیں لیں کہ اس پر راضی اور خوش نہیں ہے کہ ہمارے امہ اببہ کو تاج پہنایا جائے گا ساری منت تو ہماری ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امہ اببہ دن بر مزے کر رہے پاٹی کر رہے فن کر رہے اور ہم رگڑے میں ہیں انہیں نہیں معلوم کہ ماں باپ کسی منت کر کے ان کو پال رہے ہیں اس لیے کہ یہ باتیں ان سے کی نہیں جاتی کی جاتی ہے تو جتانے کے حق تک کی جاتی ہیں ان کو دبانے کے لئے کی جاتی ہے ان کو یہ احساس چلانے کے لئے کی جاتی ہے کہ تمہارا ہم گتنا خیال رکھ رہے ہیں احسان جتا رہے ہیں سمجھو اور رحم ہماری حتدر کرو یہ باتیں ایسے تو熟ہ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی ہیں مفتان دیتی ہیں تو پیار محبہ سے دوسرے کے بارے میں ہوتا کہا کہ ماں باپ اپنی اپنی بات نہ کریں الگ الگ بات کریں اور دوسری باری پارٹی کی بات کریں یعنی باپ بچوں کو یہ بتایا کہ تمہاری اممہ کتنی محنت کرتی ہے واقع ہم لوگ کے لیے کتنا کھانا پکاتی ہے محنت کرتی ہے کپرہ دو چیز تری کرتی ہے سارا دن صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے دنیاں آتا صاف رہتا ہے گھر کتنی دیروں سے سوتے ہیں سارے لوگ خوبہ کرواتی ہیں یہ بہت محنت ہے نا کتنی بڑی بات تو بچوں کو یہ احساس باپ دلائے کہ ماں کتنی محنت کرتی ہے کتنا خیال رکھتی ہے اور اسی طریقے سے ماں باپ کے بارے میں احساس دلائے کہ کتنی محنت کرتے ہیں کتنا ان کا آفیس کا ورک ہوتا ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر جا کے کچھ پیسے ملتے ہیں تو بھی اتنا ٹیکس دینا ہوتا ہے اتنے مسائل ہوتے ہیں گرنمنگ کے طرف سے پرابلمز آتے ہیں تو اس کو دکھائیں یہ احساس بھی پیدا ہو کہ ہم ایسے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی کچھ کر نیرا اور خود بخود اقفام ہو رہا ہے اللہ نے دنیا کو اذباب سے باندھا ہے تو بڑے بڑے سبب پیدا کی جا رہے ہیں محنتیں کی جا رہے ہیں تو اس کا یہ حل ہے جس پر دل میں قدر محبت تعلق پیدا ہو اسی طریقے سے ان کے دینی کاموں میں بالخصوص ان کے ساتھ پوری طریقے سے شریک ہو جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو آپ نے کسی دین کام دینی کام میں لگایا اور خود آپ اس کا حصہ نہ بنتے انہیں کہتے ہیں کہ بیٹھے تم قرآن پڑھو اور بچے کہتا ہے کہ میں کیونے رگڑا تھا ہوں سکتی والے دن مسلم سکتے تھے سمجھے کو یہ خود پارٹی کر رہے تو دھری بہت سے اس کو یہ سزا اور بوجھی لگے گا کہ یہ کیا مشکل ہے کیا مسئبت ہے میں اچھا پاسا کمفرٹیبل لائف سے نکل کے یہاں کہاں آ گیا ہونا ہی چاہیے کہ ایسے میں بچوں کے ساتھ شریف ہو جائیں اسی لیے ہم یہ پابندی لگاتے ہیں کہ مدرسے کے اندر والدین شریف ہوں ساتھ آئیں بلکہ دونوں آئیں اور اگر کسی ایک کی مجبوری ہو تو وہ ایک رکھ جائے دوسرا آ جائے کمفرٹی ایک ضرور آئے اور وجہ اس کی نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے آپ کو کام بڑھانا ہے بلکہ یہ کہ اس کے بغیر آپ کے بچے سے کچھ سیکھ نہیں سکتے وہ اس کو ایک بوجھ اور پریشانی سمجھیں گے جیسی تھوڑے سے بڑے ہوں گے چار پانچ سال کے بچوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا وہ بھول جاتے ہیں وہ فن سمجھتے ہیں جیسی وہ آٹھ دس سال کے ہوتے ہیں پھر آپ کے قابو سے نکلتے ہیں پھر انہیں دین کی ہر بات مشکل لگتی ہے بچوں میں وہ کام جو بہت آسانی تھے اور شوق سے کرتے تھے اس وقت آپ کو سمجھاتے تھے کہ اتنا بوجھ مت ڈالے اور ریلیکس رکھو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے وہ کام جو آپ ان کو اب کروانا چاہتے اس لئے کہ آپ نے ان کو وہ ساری چیزیں پہلی بتا کے پارخ کر دیا اس نے ان کے افسی میں کر لیا دیکھ لیا ہے کون سے ایتی بڑی بات سے اس لئے اپنے بارے میں بھی اور اپنے اولاد کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے یہ احساس رکھنا چاہیے کہ میں بچوں کے ساتھ ہر اکٹیوٹی میں شریف ہوں کیونکہ یہ حس کا مسئلہ ہے کلاس کا مسئلہ ہے سندے کی کوئی ناظرہ پڑھنے جاتا ہے جب جب موقع ہو جا کے ساتھ بیٹھ جائیں ہمیشہ نہیں جا سکتے جس دن موقع ہو اس دن جا کے بیٹھ جائیں ہفتے میں ایک دن دو دن ان کو نظر آئے کہ دیکھو آج اببہ جنلی گھر آگئے تھے اببہ آکے صبح پارٹی نہیں کر رہے تھے اببہ آکے وہاں دوسری جگہ بیٹھے اببہ کوئی گھپے نہیں آگا رہے تھے اببہ بھی ساتھ پڑھ رہے تھے تو جن بچوں کے والدین ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کسی میں کسی اکٹیوٹی میں ہو وہ بچے یہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری سہمیلی کا کام ہے یہ سب سہم کام ہے یہ زندگی بخاری مجھے بچپن میں سزا کے طور پر یہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے بعد میں بھی پڑھنا ہے قرآن سے تعلق ہم سب کا ضروری ہے سب کو پڑھ نہیں ہے دین سے تعلق ہم سب کا ضروری ہے ہم سب کو سیکھنا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے انف سیکھ لیا ہے اب مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں رہے سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے جب آپ کے اوپر یہ سیکھنا فرض ہے آپ کی ذمہ داری ہے بچے جب یہ دیکھیں گے ہاں ہماری اممہ بس ساری زندگی محنت کرتے رہے دین بھی پڑھتے رہے دنیا بھی چڑھاتے رہے حضور میں رہ کر تب ان کو صحیح نظر آئے گئے اور اپنے ساتھ وہ کمیونٹی میں اور لوگوں کو ایسا کرتے دیکھیں گے تو ان کو نظر آئے گا ہاں بھی ان نے ان پر یہ سب بوجھ بنا دیا ہے جس میں کوئی انٹریکٹرین چیلوں میں نہیں ہے آپ نصیحتیں کرتے رہے ہیں صبح چانم سے نصیحتیں کرنے کے لیے اساتذہ موجود ہیں ماباپ کو کبھی ہی کریں کسی موقع پر کسی خاص عنوان کے کر دینا ایسے کاموں میں جو مباہات کے درجے پہ ہیں ایسے کاموں میں ایسے کام بھی ضروری نہیں ہیں ان کام کو بلکل نہیں کہنا چاہیے ریلیکس چھوڑ دینا چاہیے خود کریں آپ کو دیکھ کے بچے کر لیں گے تو بہت اچھا نہیں کرتے کوئی بات نہیں ان کے طرف ریلیکس ماحول میں ان کو جب تفریم دے آرام سے رہنے سے چھوٹی عمر کے بچے کو چھوٹا رہنے لے تاکہ وہ جب بالے ہوں میں اس کا مکلق ہوں بچپن سے بہت لات دیتے تو پھر وہ بھاگتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ کچھ نہ کریں لیکن جب موڈ ہو ایک وقت آئے کہ ان کو سمجھ نہیں آجے کہ یہ کام تو کر نہیں ہے یہ لازم ہے تو وہ ماں باپ جتنے بچوں کو حفظ کرنا چاہتے ہیں یا قرآن پڑھانا چاہتے ہیں یا دین کالیم پر جانا چاہتے ہیں وہ اگر خود نہیں سیکھ رہے تو وہ بھول جائیں کہ ان کے بچے سیکھیں بھول جائیں ان کو بھول جائیں کہ وقت ہی ہے جاتے جان چھتے کہ ایسا بھاگوں گا جتنے سال کا ایسا نہیں چاہتے اس لیے اپنے رویوں کو اپنے اخلاق کو اپنے طریقے کو ٹھیک کیجئے تاکہ بچوں میں اس کی قدر ہو اور وہ اس کو کچھ تہم سمجھے اپنے زندگیاں بینے انہاں کے سمجھے شہر لکھتے ہیں تو تو